ابھی بلا تحیر آپ کے سامنے دابت خداف میں جانا ہوں محترم کاری المغدری محترم کاری آسم بن عبدالوڈود فاضر اندار اللہ و علیہ و قرچی انگیمہ و حدید آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور مختلف قرآن کرام کے لجوان کے اندر انشاءاللہ تلاوت فرمائیں گے ہمارے پاس تشریف فرما ہے کاری آسم بن عبدالوڈود اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ میں آپ حضرات کے سامنے ہمارے مخدوم و مکرم فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری عثمان محمدی صاحب کی فرمایش پر عرب کے مختلف لہجات میں پہلے تلاوت پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ دو تین منٹ مختصر مصری انداز میں تلاوت پیش کروں گا سب سے پہلے بیت اللہ کے امام شیخ سعود بن ابراہیم شریم کے انداز میں جو عرصہ چونتیس یا پہنتیس سال سے حرم میں امام الخطیب ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغبوب عليهم ولا الظالین امین يسألونك عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتهاها اینما انت منذر من يخشاها کانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها بیت اللہ کے امام شیخ ماہر بن حمد المعقلی کے انداز میں جو عرصہ سولہ سال سے مسجد حرام میں امام ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذین انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالین ان المتقین في ظلال هم وعیون وفواكه مما يشتهون كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون انا کذلك نجزی المحسنین ویل يومئذ للمكذبین کلوا وتمتعوا قليلا کلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون ویل يومئذ للمكذبین ویذا قیل لهم اركعوا لا يركعون ویل يومئذ للمكذبین فبأی حديث بعده يؤمنون بیت اللہ کے امام شیخ بندر بن عبدالعزیز بلیلہ کے انداز میں جو عرصہ گیارہ سال سے مسجد حرام میں امام ہیں اور ابھی دو تین سال قبل ان کو مسجد حرام کا خطیب مقرر کیا گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد ویاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم وَلَى الظَّالِّينَ عمین بیت اللہ کے امام شیخ یاسر بن راشد الدوسری کے انداز میں جو عرصہ چار سال سے مسجد حرام میں امام ہیں اور ابھی ان کو بدھ کے دن یہ جو بدھ گزرا ہے اس بدھ کے دن ان کو مسجد حرام کا خطیب مقرر کیا گیا ہے شیخ یاسر بن راشد الدوسری کے انداز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعنت عليهم غیر المغضوب عليهم مولا الظالیم آمین مسجد نبی کے سابق امام شیخ سعاد بن سعید الغام دی کے انداز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعنت عليهم غیر المغضوب عليهم وَلَا الظَّالیم ہمین ہمین مسجد نبی کے سب سے بڑے امام شیخ علی بن عبد الرحمن الحزیفی کے انداز میں جو عرصہ Dosiaρχ Alelli ١١ سال سے مسجد نبوی میں امام اور ایک لمبہ عرصہ ہے جو انہوں نے مسجد نبوی کی امامت میں گزارا ہے تقریباً آدھی صدی کے قریب بنتا ہے اور اللہ تعالی نے انہیں شرف نصیف فرمایا کہ ان کا بیٹا بھی مسجد نبی میں امام ہے شیخ احمد الحزیفی اللہ تعالی نے ان دونوں سے ملاقات کا شرف عطا فرمایا شیخ حزیفی سے تو دو تین مرتبہ ملاقات ہوئی شیخ احمد الحزیفی ان کے بیٹے سے ایک مرتبہ ملاقات کی اللہ نے توفیق اور شرف عطا فرمایا مسجد نبی کے اور بھی پانچھے ایمہ سے ملاقات کی اللہ نے سعادت نصیف فرمائی شیخ خزیفی کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں قرآن کے ہاں ایک مقام نصیف فرمایا ہے اہل فن نے یعنی قرآن نے ان کو تجوید کے اعتبار سے قرآن کی ادائیگی کے اعتبار سے مدنوں کی ادائیگی تلفز کی ادائیگی مخارج اور صفات کی رعائت کے اعتبار سے پہلے نمبر پر رکھا ہے اہل فن کے ہاں قرآن کے ہاں پوری دنیا کے قرآن میں پہلے نمبر پر ہیں پڑھنے میں سادہ انداز ہے لمبی نماز پڑھاتے ہیں فجر کی اکثر نماز ان کے ذمہ ہوتی ہے لمبی لمبی نماز ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے پڑھنے کی سعادت نصیف فرمائی سادہ انداز پڑھا ہے لیکن پوری دنیا میں قرآن کے ہاں مانے گئے ہیں اور وہ بیسے بھی حق و عالم ہیں اپنی حقوی کی وجہ سے دو دفعہ جیل بھی جا چکے ہیں لیکن حقوی سے باز نہیں آتے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں برکت نصیف فرمائے یہ ہمارے ہیرو ہیں فلم سٹار اداکار کرکٹر یہ ہمارے ہیرو نہیں ہمارے ہیرو یہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں کی اور اپنے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجدوں کی امامت اور مسلح نصیف فرمائے ہیں ہمیں ان سے محبت رکھنی چاہیے اور ان کو اپنا ہیرو ماننا چاہیے میں ان کے انداز میں تلاوت پیش کر رہا ہوں شیخ علی بن عبد الرحمن الحزیفی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین شیخ خلیل القاری یہ پاکستان کے قاری تھے آزاد کشمیر کی طرف اس علاقے کے ان کو اللہ تعالی نے وہاں سعودیہ میں قرآن کی خدمت کا موقع نصیف فرمایا مسجد نبی کے آئمہ میں سے بھی کافی حضرات ان کے شگرد رہے ہیں ان کے دو بیٹوں کو بھی اللہ تعالی نے مسجد نبی کی امامت کا شرف عطا فرمایا شیخ محمود خلیل القاری اور شیخ محمد بن خلیل القاری انہوں نے ایک ایک سال بلکہ بڑے نے دو سال مسجد نبی میں تراوی پڑھائی اور چھوٹے نے ایک سال مسجد نبی میں احزازی طور پر تراوی پڑھائی تھی ان کا انداز تھا حجازی شیخ ایوب تھے مسجد نبی کے امام وہ بھی حجازی انداز میں پڑھتے تھے میں اس حجازی انداز میں سورة فاتحہ پڑھا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد ویاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین يقلب الله اللیل والنهار ان في ذلك لعبرة لأولی الابصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشی على بطنه ومنهم من يمشی على رجلین ومنهم من يمشی على اربع يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدیر لقد انزلنا آیات مبینآت والله يهدي من يشاء انزلنا آیات مستقیم بیت اللہ کے امام شیخ عبد الرحمن بن عبدالعزیز السودیس کے انداز میں جو مسجد نوی کے اور مسجد حرام کے تمام عائمہ کے رئیس بھی ہیں اور تمام امور کے نگران بھی ہیں شیخ صلی اللہ تعالیٰ نے دو ہزار بیس میں کرونا کے آنے سے ایک ڈیڑھ ماہ قبل شاید ملاقات کا شرف عطا فرمایا وہیں صفہ پہاڑی کے قریب شیخ کا دفتر ہے مکتب ریاست لشعون المسجد الحرام والمسجد نبی کے عنوان سے وہیں پہ شیخ سے ملاقات پندرہ بیس منٹ ہوئی شیخ نے کافی حدیعہ بھی دیئے بہت محبتوں سے نوازا پوری دنیا میں اللہ نے ان کو مقبولیت عطا فرمائی ہے ان کے انداز میں میں تلاوت پیش کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالیم اور اب مصری انداز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم قل اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم اللہ من الشیطان الرحیم اللہ من الشیطان الرحیم الناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم قل اعوذ باللہ منention ہمیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي وَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ الَّذِي وَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ